اٹھائیس جنوری کو پہلا ہمارا مشاورتی اجلاس تھا ہم نے اس دفتر میں رکھا تھا اور اجلاس رکھنے کی صرف واحد اور واحد وجہ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھی کہ ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ بحریہ ٹاؤن کے متاثرین جس ظلم کا شکار ہیں اور جس پریشانی کا شکار ہیں کوئی بھی ان کا افسد ہاتھ پکڑنے کو تیار نہیں تھا اور جس کرب سے یہ لوگ گزر رہے تھے اور یہاں بہت سارے لوگ دفتر میں بھی آ رہے تھے تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا تھا کہ یہ مسئلہ تو بڑا گمبیر ہے اور اس میں ہاتھ ڈالنے کے نتیجے میں پریشانی بھی کافی پیدا ہوگی اور یہ مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے کہ اس کو ہم اتنی آسانی سے سلجھا سکیں اور بہت سارے ساتھیوں نے یہ مشورہ اس طرح دیا تھا کہ اس مسئلے میں آپ ہاتھ نہ ڈالیں کیونکہ یہ اتنی آسانی سے سلجھنے والا مسئلہ نہیں ہے لیکن اس تمام کے باوجود ہم نے یہ جانتے ہوئے کہ چونکہ جو بحریہ ٹاؤن کے متاثرین ہیں ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ظلم اور ظلم اور ظلم کے سلافوں سے با کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا تو ہم نے اس وجہ سے کہ ہم جو کہ جماعت اسلامی ہیں اور جتنی ہماری حتہ المغدور کوشش ہوتی ہے ہم ظلم کے خلاف اواز اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی وجہ سے ہم نے اس بحریہ ٹاؤن کے مسئلے کو بھی ٹک اپ کیا الحمدللہ جس وقت اس مسئلے کو ہم نے ٹک اپ کیا صرف ہمارے پاس یہی چارہ کار تھا کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ مظاہرے کرنے پڑیں گے اور مظاہرے کرنے پڑیں گے اور مظاہرے کرنے پڑیں گے اس کے بعد متے نہیں کیا ہوگا کیونکہ ملک ریاض صاحب کو جس خدر سپورٹ حاصل ہے اور حاصل تھی گورنمنٹس کی اور بڑی بڑی سیاسی پارٹیوں کی اور گورنمنٹ کی اور سیاسی پارٹیوں کی سپورٹ کیوں ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے وہ آپوں کا انداز ہے اس بات کا تو لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ جماعت اسلامی کا ایک ایسا بھرم موجود ہے کہ لوگ جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی جس چیز کو ٹیک اپ کرتی ہے اس کی وجہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتی کہ وہ لوگوں کا مسئلہ حل کرنا چاہتی ہے اس کے پیچھے کوئی اور بدعا نہیں ہوتا اور الحمدللہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس سے بہت کم وقت میں جو ہم سمجھ رہے تھے کہ ملک ریاست صاحب سے ہماری باتچیت شروع ہوگی باتچیت شروع ہوئی اور ایک معاہدے پر پہنچنے میں ہم کامیاب ہوئے